نامزد کی پنجاب میں بھی سیاسی پارہ چڑھنے لگا ہے رابطوں اور ملاقات میں تیزی آ چکی ہے پرویز اللہی کی چینہ گروپ سے بلاقات ہوئی وزارت اعلیٰ کے لیے حماعت مانگ لی گئی ہے ادھر پنجاب میں حکومت سازی تحریک انصاف کے ناراض دھڑوں میں رابطیں تیز ہو چکے ہیں ترین چینہ اور عبداللہ علیم خان گروپ کی غیر رسمی مشاورت بھی ہوئی ہے سیاسی محاذ میں پل پل بدلتی صورتحال رابطوں میں ملاقاتوں میں تیزی سپیکر پنجاب اسیملی چودھری پرویز اللہی کی چینہ گروپ سے ملاقات ملاقات غزنفر عباس چینہ کی رہائشگاہ پر ہوئی تاریخ بشیر شیمہ راجہ بشارت احافظ امار یاسر ملاقات میں شامل زہیر الدین آمیر انایت علی رضا اجاز سلطان بھی موجود احسن جہانگیر دعوت سلمانی مہیدین خوصہ بھی شریک گرریز افضل غزنفر عباس شاہ تیمور علی لالی شہاب الدین بھی موجود فیصل چیمہ اجاز خان غلام علی ازغر خان لہری بھی شامل تھے چوتھری پرویز الہی نے چینہ گروپ سے حمایت کے لیے مشاورت کی چینہ گروپ کی چوبیس گھنٹوں میں فیصلے کا اعلان کرنے کی یقین دہانی دوسری جانب ترین گروپ نے آج اسحاق خاکوانی کی رہائشگاہ پر اجلاس بلا لیا اجلاس میں اراکین پنجاب اسیمبلی وزرہ اور سینئر رہنمہ مدو ہیں نون لیگ اور چودری برادران سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے حمایت کا معاملہ بھی زیرہ ہوا رائے گا وفاق کے بعد پنجاب میں ادم اعتماد کے لیے جوڑ توڑ میں تیزی حمزہ شہباز کا لیگی اراکین پنجاب اسیمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت ایم پی ایس کو غیر ضروری لاہور سے باہر نکلنے سے بھی روک دیا گیا استیفہ کب پیش کر چکا کا قبول کرنا ہے وزیراعظم کی مرضی ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو وزیراعظم عثمان بزدار سے صبح وزرہ اور ایم پی ایس کی ملاقاتیں ڈاکٹر اختر ملک خیال احمد کاثروں اشرف رنس نے ملاقات کی ملاقات کرنے والوں میں نیاز احمد آمر نواز چانڈیا بھی شامل تھے وزیراعظم عثمان بزدار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملکی بقا کی جنگ لڑھے ہیں وزیراعظم عمران خان نے قوم کو عزت سے جینا سکھایا ہے ہم سب وزیراعظم عمران خان کی غیادت میں متحد ہیں میں آج بھی وزیراعظم عمران خان کا سپاہی ہوں وزیراعظم عثمان بزدار کی صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو استیفہ پیش کر چکا کب قبول کرنا ہے وزیراعظم کی مرضی ہے کہا جس کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا اس سے ووٹ سے کیسے انکار کر سکتے ہیں سیاست میں چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار کا ایوان وزیراعظم عمران میں آج آخری روز ہے وزیراعظم عمران نے آج ایوان وزیراعظم عمران میں مصروف دن گزارا مختلف اہم نویت کے فیصلوں کو حتمی شکل دی ترکیاتی کاموں کی بھی منظوری دی تو ناظرین اب کچھ بات کریں گے شہر میں جاری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو شہر کے مختلف علاقوں میں بزلی کی ایک بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے لسکو کو گیارہ سو میگا وارٹ شارٹ فال کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ بچلی جانے لگی ہے جسے شہری بیہار ہو چکے ہیں ہنگائی ادم استحکام کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی شروع بزلی کی پیداوار میں کمی طلب اور رسط کا فرق بھی بڑھ گیا گرمی کی شدت بڑھنے پر لسکو کی بزلی کی طلب انتالیس سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گئی بزلی کا شارٹ فال گیارہ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا شارٹ فال بڑھنے پر شہر کے مختلف علاقوں میں بزلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شہر کے مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ فورس لوڈ شیڈنگ اچرا غالب مارکٹ شہدرہ جلو مغلپورہ میں ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں کے چہرے مرچا گئے کہتے ہیں رمضان کی آمد سے کپل لوڈ شیڈنگ نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے لہوریوں کے لیے ایک اور مشکل ڈنگی مچروں کی افضائش میں اضافہ ہونے لگا ہے لہور سے ایک سو ستر مقامات سے ڈنگی لاروہ برامت کیا گیا انتظامیہ کی شہریوں سے احتیاطی تعدابیر پر ربل درامت کرنے کی اپیل کی گئی ہے کمی مگر خطرہ ابھی ٹالہ نہیں گرمی کے ساتھ ڈنگی مچروں کی افضائش میں اضافہ ہونے لگا محکمہ صحت اور زلین تظامیہ نے موزی وارث پر کابو پانے کے لیے انصدادی کاروائیاں تیز کر دی گزشتہ روز پنجاب بھر میں تین لاکھ ستر ہزار دو سو اٹھاون انڈور اور نوے ہزار چار سو چپن آوڈور مقامات کو چیک کیا گیا پنجاب بھر میں دو سو اناسی مقامات سے ڈنگی لاروہ برامت ہوا سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر عمران سکندر بلوچ کے مطابق محکمہ صحت کی ٹیموں نے گزشتہ روز لاہور میں اٹھائیس ہزار چار سو ساٹھ انڈور اور چھ ہزار پانچ سو ساٹھ آوڈور مقامات کو چیک کیا چوبیس کھنٹے کے دران لاہور میں ایک سو ستر مقامات سے ڈنگی لاروہ برامت ہوا جسے فوری طور پر تلف کر کے سپری کر دیا گیا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر کی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں اب تک ڈنگی کے سترہ اور پنجاب بھر میں پینتیس مریض ریپورٹ ہو چکے لاہور سمیت صوبہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈنگی کے تین مریض زیر علاج ہیں موسی نوان لاہور رنگ آگے پر تب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں فضائی آلود کی قلعہ برقرار ہے باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فہرک سے نہ نکل سکا لاہور میں آسٹ ایئر کولٹی انڈیکس ایک سو پچپن تک جا پہنچا ہے بھوبتیاں چوک اور گھرڈون واغ کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ قرار دیا گیا لاہور میں فضائی آلود کی کی لہر پر قرار باغوں کا شہر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرک سے نہ نکل سکا لاہور میں آسطن ایئر کولٹی انڈیکس ایک سو پچپن تک پہنچ گیا بھوبتیاں چوک اور گھرڈون واغ کا علاقہ سب سے زیادہ لودھا قرار ایک یو آئے دو سو اٹھارہ ریکارڈ کیا گیا محکمہ تحفظ محلیات پنجاب کی ریپورٹ کے مطابق موزہ نیاز بیگ اور گرد و نبخ میں ائر کوالٹی انڈکس ایک سو پینسٹھ ریکارڈ کیا گیا ڈاؤن ہول اور ملحقہ علاقوں میں ایک یو آئے ایک سو پچاس تک پہنچ کیا ڈاؤنشپ سیکٹر ٹو اور قریبی علاقوں میں ائر کوالٹی انڈکس ستاس سے ریکارڈ کیا گیا تیبی ماہرنگ کا کہنا ہے کہ شہر میں گردالود اور زہریلی فضاء برقرار ہے شہری سموک سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گھر سے نکلتے وقت ناک مو اور آنکھیں ڈھام کر رکھیں بچے اور بزرگ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں رمضان مبارک سے پہلے مہنگائے کا توفان آ چکا ہے سرکاری رویٹ لسٹ میں گیارہ سبزیہ نو پھل مہنگے ہو چکے ہیں برائلر کا گوش 371 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا ہے فارمی انڈے 200 روپے مہنگے ہو گئے ہیں قیمت 126 روپے فی درجن مقرر کر دی گئی پاہ سیام سے قبل مہنگائی مافیا بے لگا مشیہ ضروریہ کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول سستی پروٹین غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گئی سرکاری ریڈلس میں آش مرگی کے گوشت کی قیمت 403 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے زندہ برائلر کی ہول سیل قیمت 248 اور پرچون میں 256 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے فارمی انڈوں کی قیمت میں دو روپے اضافہ فی درجن فارمی انڈوں کی قیمت 126 روپے مقرر فارمی انڈوں کی پیٹی 3660 روپے میں فروخت ہو رہی ہے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو بھی آنگ لگ گئی ہے سرکاری ریڈلس میں آش بھی گیارہ سبزیاں اور نو پھل مہنگے کر دیے گئے دکاندار سرکاری ریڈلس کے برعکس منمانے نرخ پر سبزیاں اور پھل فروخت کر رہے ہیں بڑتی مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہر روز اضافہ کر دیا جاتا ہے بڑتی مہنگائی کے باعث ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوام کو رلیف دینے کے لیے فوری اقتماعات کریں